بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیس سؤال صدق اللہ العظیم دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب 7.45 منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم خدا تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ دین کے کسی بھی مسئلے کے متعلق لاعلم ہیں تو اہل علم سے سوال کر لیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر آپ لاعلمی نامی بیماری کا شکار ہیں تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ سوال کر لیجئے اور آپ کے لیے سوالات کے اسی موقع کو عمل میں ڈھالے جیٹی آر میڈیا ہاؤس یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ آپ دنیا پر سے ہمیں سنتے ہیں تو اپنے سوالات بھی ہم تک بھیجتے رہیں گے اسی آپ اطاب سے جس طرح سے آپ پہلے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں سوال بھیجنے کے طریقہ بہت ہی سمپل آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پر آنا ہے فیس بک پر آنے کے بعد جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھنا ہے ہمارا پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ نے ابھی تک اگر لائک نہیں کیا تو آپ اس کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ لزیز آپ کا سوال بروقت اپنے آپ کے سوال کے مطابق اس پروگرام کا اس کو حصہ بنایا جائے گا ناظر محترم آج کی نشیس کے جو معاصل مہمان موجود ہیں میں ان کو تعارف کرواؤں گا اور آج کے جو سوالات ہیں ان پر ان سے تفصیلی جوابات انشاءاللہ لزیز جانیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں گے شیئر کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے پروگرام میں شامل ہوتے ہی سب سے پہلا کام اپنے یہ کرنا ہے کہ پروگرام اپنے دوست احباب عزیز و اخارب تک بھیجنا ہے شیئر کر دینا ہے آج کے معاصل ممار مفتی محمد حسین خلیل خیل سواست موجود ہیں ویری وارم ویلکم پروگرام میں ان کو سینئر اترین مفتی ہیں استاذ الحدیث ہیں جامت الرشید کراچی کے اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں میں مزید وہ کسی تعارف کے ظاہر محتاج نہیں ہیں کئی کتاب کے مصنف بھی ہیں دنیا تحقیق میں اپنا نام اور مقام بھی رکھتے ہیں پہلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا آج کے سوالات میں سے تاج الدین صاحب کا انڈیا سے اور موزہ وہ اس سوال یہ ہے کہ موزوں پر مسحہ کرنے کے لیے موزے پہننے سے پہلے ہی وضو کرنا ہے یا آدھا گھنٹا فرق ہو سکتا ہے نیز غسل کرنے کے بعد پہنے ہوئے موزوں پر مسحہ کرنا درست ہوگا یعنی وہ یہی سمجھ جائے گا کہ یہ وضو پر پہنے گئے ہیں موزے یا الگ سے وضو کرنا ہوگا موزے پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ موزے پہننے کے لیے اور اس پر مسحہ کی جائز ہونے کے لیے اتنی بات تو ضروری ہے کہ وہ وضو کے بعد یعنی کامل طہارت حاصل کرنے کے بعد پہنے گئے ہوں تو اس سے مسحہ کی مدد شمار ہوگی اور پھر مسافر اور مقیم ان کا الگ الگ جو فرق ہے وہ ہوگا لہٰذا اگر کسی شخص نے وضو کے بغیر موزے پہنے ہیں تو اس وقت سے اس کا اعتبار نہیں ہے البتہ وضو کے بعد میں پھر یہ تفصیل نہیں ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وضو کے فوراں بعد موزے پہنے گئے ہوں اگر کسی نے وضو کیا دس بجے مسئلنا اور موزہ پہن لیے ہیں گیرہ بجے اور وضو اس کا برقرار ہے تو یہ موزے پہننا اور پھر آگے اس پر مسئلنا درست ہے البتہ اتنا فرق ہوگا کہ اگر دس بجے پہنتا تو پھر اس کا دوسرے دن دس بجے ہے وقت پورا ہو جاتا اور جب گیرہ بجے پہنے ہے تو دوسرے دن گیرہ بجے تک اس کے مسئلنا کے مدت ہے تو مسئلنا کے مدت وہاں سے شروع ہوگی جب سے موزے پہنے ہیں اس وقت سے نہیں جس وقت سے وضو کیا ہے البتہ وضو کے بعد کسی بھی وقت موزے پہنے جا سکتے ہیں اس میں کوئی تفصیل مزید نہیں ہے کہ کس وقت باقی جیسے کہ استلاحی وضو اس کے بعد موزے پہنے جا سکتے ہیں تو غسل کے بعد بھی کیونکہ غسل کے زمن میں بھی وضو ہو ہی جاتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ غسل ہو لیکن وضو نہ ہو تو جب غسل کے بعد اگر موزے پہنے گئے ہیں تو وہ بھی وضو کے بعد ہی شمار ہوں گے اور اس کے بھی وہی احکام ہیں جو عام حالات میں موزے پہننے کے ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جی اور اگلے سوال بھی انہی کا ہے پرانے سوال کا ہے حصہ ہے پچھے سوال کا کہتے ہیں موزے پر مسہ کرنے کے بعد موزے اتار کر نماز پڑھنا وہ کیسا ہے کیا موزے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے صاحب کا وضو نہیں موزے اتارنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا البتہ پیر کا دونہ ضروری ہوگا اور اگر محض پیر دوئے جائے اور باقی وضو جو پہلے سے برقرار ہے تو یہ کافی ہے اس کے بعد نماز پڑھنا درست ہوگا البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ موزے پہن کر پیر بھی نہ دوئے وضو بھی نہ کرے اور پھر نماز پڑھے تو یہ نہیں ہو سکتا کم از کم پیر دونا ضروری ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سمیرہ صاحبہ احمد پور سے ان کا سوال ہے اگر کسی عورت کو لی کوریا کی شکایت ہے اور کپڑوں پر پانی وغیرہ لگ گیا ہے تو کیا نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے بلکہ ایون وضو کرنے سے پہلے وہ ان کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہوگا یا نہیں بس لی کوریا کے جو رتوبت ہے وہ چونکہ رحم سے اندر سے ہی آتی ہے وہ رتوبت تو اس وجہ سے وہ نجس ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کپڑے پر لگ جائے تو وہ نجاسر غلیظہ ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر رتوبت نکلے تو وضو بھی کرنا ضروری ہے اور کپڑے کے جس حصے پر ہے تو اس کا دھونا بھی ضروری ہے البتہ لی کوریا کے مریضوں میں ایک صورت عام پیش آتی ہے کہ وہ رتوبت اتنا تسلسل کے ساتھ نکلتی ہے کہ اس میں چار رکعت نماز بھی اس طرح موقع نہیں ملتا کہ چار رکعت نماز بغیر اس رتوبت کے نکلے اور بغیر وضو ٹھوٹے وہ پڑے تو ایسی صورت میں پھر وہ معذور کے حکم میں آ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا وقت کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے اور مزید یہ ہے کہ کپڑے پر جب نجاست لگے تو اگر اس کا دھونا مسلسل یا مطلب مشکل ہو اور کوئی دوسرا کپڑا بھی نہ ہو یا جیسے کپڑے بدل دے تو فوراں ہی رتوبت لگے تو اس میں بھی پھر معافی ہے اس کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے سید سفیر شاہ صاحب اپنے پر آباز سے پوچھتے ہیں ایک شخص حالت جنابت میں ہے اور اس کے بعد اس شخص کو پسینہ آگے اور پسینہ کپڑوں کے ساتھ بھی لگ گیا ہے تو آیا وہ کپڑے پاک رہیں گے یا نہ پاک ہو جائیں گے اگر اسی حالت میں اس نے اپنے اپنی نا کپڑے سے صاف کی یا موں کا تھوک لہاب وغیرہ کپڑے کو لگ گیا تو کپڑوں کے پاکی یا نہ پاکی کے حوالے سے کہاوکہ ہم بیسکلی پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ اگر آدمی نا پاکی کی حالت میں ہے تو اس کا پسینہ یا اس کا لہاب یا اس کا کوئی بیجیسی مسئلہ نکلنے والی مطلب جیسے خارجی جو وہ ہیں توبت وہ پاک ہوگی یا نہ پاک ہوگی بس حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے جب اس طرح کے صورتحال پوچھی تو ایک صحابی کو بھی یہ اشتباتا کہ شاید جب آدمی جنابت میں ہے تو اس کی ہر رتوبت نجس ہے تو حضور نے فرمایا کہ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَس ایسا نہیں ہے کہ نجاسہ وہ جنابت سے مسلمان کا پورا بدن اس طرح نجس ہو جائے کہ اس سے جو بھی چیز لگے وہ بھی نجس ہو اور اس سے جو بھی رتوبت نکلے وہ بھی نجس ہو تو جنابت سے جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ایک مانوی غیر محسوس قسم کی ناپاکی ہے تو جی فیزیکل چیزیں ہیں جیسے کہ اس کا لعاب ہے پسینہ ہے تو اس میں وہ ناپاکی نہیں ہوتی لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے سمیع اللہ صاحب کے انڈیا سے ایک بیماری ہے کہ چلنے پھرنے سے جو ہے وہ قطرے نکل آتے ہیں منی کے کبھی کبار پتہ بھی نہیں چلتا اور پتہ چلنے پر کپڑے بدل کر نماز ادا کر لی جاتی ہے کیا ایسی بیماری میں غسل فرض ہو جاتا ہے غسل منی کے نکلنے سے فرض ہوتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کیا وہ شہوت کے ساتھ نکلے اور ایک خاص جو انداز ہے اس کا باقی مطلق منی نکلنا یہ کوئی سبب نہیں ہے غسل کے واجب ہونے کا تو اس صورت میں غسل تو فرض نہیں ہے البتہ اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور وضوح کرنا ضروری ہے اور کپڑے پر بدن پر جس جگہ پر لگ جائے تو اس کا دونہ بھی ضروری ہے جی جی ببا شکریہ آپ کا جی اور اگلا سوال ہے فیصل خان صاحب کا سعودی ارابیہ سے اب یہ سوال بہت بار پوچھے جاتا ہے شاید کونرویسی بھی ہے اس طرح سے فقی جو ہمارے مزاہب ہیں ان کے درمیان تو آپ وضاحت کریں گے اس کی کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ جو ٹوٹ جاتا ہے بس اونٹ کا گوشت چونکہ زیادہ ایک طاقتور ہے اور اس کی جو چکناہٹ ہے وہ زیادہ اس کی جو ہیک ہے یا بو ہے وہ بھی کافی دور تک جاتی ہے تو اس لئے حدیث میں اس کی ہدایت دی گئی کہ جب اونٹ کا گوشت استعمال ہو تو پھر ہاتھ مو دویا جائے تاکہ اس کی جو بو ہے وہ زائل ہو جائے اور نماز کے لئے جو مکمل ایک نظافت کی کفیت چاہیے وہ حاصل ہو تو حدیث میں جہاں جہاں بھی وضو کا حکم ہے اس کا مطلب یہ ہاتھ مو دونا ہی ہے وہ استلاحی وضو نہیں ہے جو پورا نماز کے لئے وضو ہوتا ہے اور یہ جمہور صحابہ اکرام جس میں خلفاء اربعہ بھی شامل ہیں اور جمہور امہ مجتہدین جس میں تین بڑے امام شامل ہیں ہمارے تو ان کا یہی موقف ہے کہ کوئی بھی چیز زیادہ زیادہ ہاتھ مو دونے کا حکم ہے باقی امام احمد رحمہ اللہ اور کچھ دوسرے فقہ کے ہاں یہ حکم ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے لیکن دوسرے امہ کے نزدیک ان حدیث کی تشریح یہی ہے کہ یا تو اس سے وضوی لغوی مراد ہے ہاتھ مو دونا یا یہ ہے کہ یہ حکم اگر تابعی تو ابتدائی اسلام میں تا بعد میں یہ منسوخ ہوا ہے کیونکہ بعد میں بے شمار روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں تناول فرماتے تھے جو آگ پہ بنی ہوئی ہے اس کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا گوشت کانے کے بعد کوئی وضو لازم ہوں جی ٹھیک ہے خود و شکریہ جزاکم اللہ سوالات کے سے جاری ہیں ناظر محترم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح پسند آ رہا ہوگا اور آپ کے بہت ساری شریح حوالے سے جو تشنے کی ہے بہت ساری اشکال و سوالات جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ اس پروگرام کے توسط سے اس پروگرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے دور ہو رہے ہوں گے ناظر محترم آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ خود تو اس پروگرام کو سنتے ہی ہیں سن ہی رہے لیکن کوشش کیا کیجئے کہ آپ جب بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں اس پروگرام کو سننے کے لیے بیٹھیں تو اپنے آس پاس کے اپنے دوست حباب اپنے عزیز و اقارب اور اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو اپنی پوری فیملی کو اس پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں کیونکہ اس پروگرام میں ہر شخص کے لیے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے ہر ایک کے لیے شریح مسائل کا حل اور ان کا جواب موجود ہے اور ممکن ہے کہ آپ کے اس فیملی میں آپ کے عزیز و اقارب میں آپ کے حلقہ اے حباب میں کسی شخص کو کوئی بھی سوال درپیش ہو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس کے لیے اس کو ایک پلٹ فارم مہیا ہوگا اس کو وہ انکریج ہوگا اپنے سوال کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس طرح سے ایک بھائی کا ایک مسلمان بھائی کا جو ہے وہ شریح مسئلہ آپ حل کروانے میں اس کے معاملوں مددگار ہوں گے جو ظاہر ہے آپ کے لیے بہت بڑے عجر کا باعث ہوگا تو خیر کے کاموں میں جہاں آپ خود شریک ہوتے ہیں تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس میں شریک رکھئے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پرگام کو شیئر کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ وہی ہے جو میں نے ارز کیا کہ فیزیکلی جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کو بھی اب اس پرگام کا حصہ بنائیں گے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ رزیز آپ سے ہم باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سری فیملیز بطور اپنے فیملی ممبرز کے اس کو ایک گیدرنگ میں اس پرگام کو سنتے ہیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی اس کا حتمام اب تک نہیں کر رہا تو اس کو اس کا حتمام ضرور کرنا چاہیے زہب آفریدی صاحب کا دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ صورت فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کوئی تشاہد پڑھ لے جیسے کہ سنا کی جگہ کوئی تشاہد شروع کر یا سنا کے بعد لیکن فاتحہ سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اس سے کوئی سجیسہ ہو لازم نہیں ہے اور اس سے نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا البتہ دوسری صورت جو ہے کہ صورت فاتحہ کے بعد تہیات یا کوئی اور دعا پڑھ لے قرات کے علاوہ کوئی بھی ذکرہ اذکار کر لے تو اس سے پھر سجیسہ ہو لازم ہوتا ہے اور سجیسہ ہو اگر کسی نے نہیں کیا پھر نماز نہیں ہوتی اس میں دو صورتیں الگ الگ ہیں دونوں کا حکم الگ الگ ہے جی ٹھیک پہلے شکریہ حادیہ گل صاحب بڑھے رہے اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں دونوں سجدوں کے درمیان اگر اس قدر بیٹھا جائے کہ کمر کسی حد تک سیدھی ہو اور دوسرے سجدے میں چلے جائیں یعنی مکمل کمر سیدھی نہیں ہوئی تو کیا واجب ادا ہو جائے گا یا سجدہ صاحب کرنا ہوگا یہاں پہ تعدیل ارکان کا مسئلہ ہے ہاں تو نماز میں جیسے کہ ارکان کا ادا کرنا فرض ہے تو اس کو تعدیل اور پراپر طریقے سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے واجب ہے تو اس کو جلسہ کا جاتا ہے دو سجدوں کے درمیان جو توڑا مختصر سا بیٹھنا ہے تو اس کا جو پراپر طریقہ ہے جو مستحب طریقہ ہے وہی ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ سم مجلس حتی تتمین نجالسن بیٹھ کر ایسا بیٹھ کر کہ اتمینان کے ساتھ اب اتمینان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے ضروری ہے کہ کمر برکل سیدھی ہو جائے اور آدمی اس کے فیت پر کچھ وقت کے لئے رہے جس وقت میں اس میں مسنون اذکار بھی وارد ہے تو ان اذکار کا بہت امام کرنا چاہئے تو یہ تو ضروری طریقہ ہے اگر اس کے بغیر ہو تو نماز میں تعدیل ارکان کا حکم قرآنی ہوتا لیکن ایک دوسرا دوسری جو تفصیل ہے وہ فرض ہونے کے حد تک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اتنا اٹھ چکا ہے سجدے سے کہ سجدے کے کفیت سے یہ نکل گیا ہے پیشانی زمین کے بجائے اوپر جو اٹھنے کے کفیت ہے اس کے زیادہ قریب ہے تو اس کا فرض ادا ہو گیا ہے اور سنت سے یہ محروم رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے جی ٹھیک ہے پل بشکریہ ایک وضاحت یہاں پہ اور یہ ضرور آپ سے جانیں گے کہ تعدیل ارکان تو وارج جب ہے تو کیا مطلب یہ تعدیل ارکان ہو جائے گی اس طرح سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے صرف اتنا سر اٹھا لیا کہ سجدے کی کفیت سے نکل گیا بس تعدیل ارکان میں بھی دو درجات ہیں ایک تو مکمل تعدیل ہے جو مسنون ہے اور ایک تعدیل کے کم سے کم درجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ سجدے میں اور جلسے میں فرق آ جائے اور سجدے کی کفیت سے نکل جائے تو اگر اتنا یہ اٹھ چکا ہے تو تعدیل کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ چونکہ ادا کر چکا ہے لہٰذا نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے تعدیل کا فرض درجہ یہ ہے کہ اتنا اٹھ جائے کہ سجدے اور جلسے میں فرق ہو اور تعدیل کا سنت اور اصل جو درجہ ہے وہ یہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ مکمل دور پر کمر اس کے سیدھی ہو جائے اور اپنے آزا اس کے ریلیکس ہو جائے اپنی اپنی جگہ پر بہت بہت شکریہ اگلا سوال محمد احمد صاحب کا امروحہ انڈیا سے کیا نماز کے بعد کی سنتیں پڑھتے ہوئے سامنے سے آنے والے شخص کو جس طرح عموماً نماز کے بعد لوگ نکلتے ہیں تو نمازی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں جلدی ہوتی ہے کسی کو تو ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو نماز کے دورانی تھوڑا سا سائیڈ مارکر ہل کر جگہ دے سکتے ہیں جبکہ جگہ بھی تنگ ہے یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چلنے کے حکم میں نہیں ہے چلنا جو نماز کے لئے مفسد ہے وہ یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ تین قدم رکھے جائیں اس میں اتنا تو نہیں ہوتا معمولی سا ہلنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ بکھر سے سب در آسم صاحب پوچھتے ہیں مقتدی صاحب نماز پڑھ رہے تھے امام صاحب کی اقتدام ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا جی ان کو بھول کر انہوں نے امام صاحب سے پہلی سلام پھیر دیا تو کیا حکم ان کے لئے ہو گئی نماز بس ایک بات تو یہ ہے کہ نماز میں امام کے ساتھ جو سلام پیرنا ہے یہ الگ سے واجب ہے اگر آپ کی نماز یعنی تشہد اور دعائیں آپ نے پوری کر بھی لی ہے تب بھی امام کا انتظار کرنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ ہی سلام پیرنا یہ واجب ہے تو اگر کسی نے بغیر عذر کے ایسا کیا ہے تو اس کو دوبارہ نماز لوٹانا چاہیے باقی اگر کسی عذر کی وجہ سے ہے مثلا کسی کو بہت سخت تقاضہ ہو رہا ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ اگر میں سلام تک امام کے ساتھ انتظار کروں گا تو حضور ٹوٹ جائے گا یا اور کوئی ایسی سنگین صورتحال ہو تو پھر اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ امام سے پہلے سلام پیر دیا جائے اور نماز سے نکلا جائے لیکن یہ عذر کے وقت ہے بغیر عذر کے اگر ایسا کیا تو نماز واجب لے آدھا ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا رزاکہ اللہ خیر اور اگلا سوال ہے شاہد صاحب کا اسلام آباد سے سفر کی حدود کا حساب کہاں سے ہوگا وہ یہ پوچھ رہے ہیں یعنی گھر سے نکلنے کے کتنی دور جانے پر مسافر شمار ہوگا اور کسر نماز پڑھنے لگے گا لب شہر کی حدود سے نکلنا ہے ڈسٹک کی حدود سے نکلنا ہے بس اس میں دو بات ایک تو یہ ہے کہ ابتدا سفر کی کہاں سے ہوگی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر سے نکلا تو وہ مسافر شروع کریں بلکہ جس شہر یہ گاؤں میں وہ رہتے ہیں اگر اس گاؤں کے حدود سے نکلے گا تو اس وقت سے ابتدا ہوگی مسافر پھر آگے جو اس کا منزل ہے اگر وہاں تک ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت ہے تو پھر تو یہ مسافر شمار ہوگا اگر اس سے کم کم ہے تو یہ مسافر نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مثال کے طور پر کراچی سے اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو ٹور پلازا سے جب نکلے گا یعنی یہ حدود تو کراچی کے جو رسمی حدود ہے اس سے جب نکلے گا تو پھر مسافت سفر کی ابتدا شمار ہوگی شمار ہوگی بہت بہت شکریہ حدیث صحیح ہے اور اس نماز کو باقاہدگی سے روزانہ یا جمعہ کے دن بغیر ناغہ کے پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں بس انہ حدیث میں محدثانہ روز سے تو کچھ کلام ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں یہ کہ انہ حدیث کو ضعیف کہا جائے یعنی قابل عمل کہا جائے لہٰذا یہ حدیث سے مستند اور معتبر حدیث ہیں اور انہ حدیث میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس بھی یقین رکھا جا سکتا ہے اور صلات التصویح کا احتمام اگر کوئی کرے گا تو امید ہے کہ وہ فضائل کا مستحق ہوگا جو احادیث میں بیان ہوئی ہے اور یہ احادیث مختلف کتابوں میں ہیں ابو دعود جیسی مستند کتاب میں بھی صلات التصویح کی روایت موجود ہیں تو اس کو بھی بنیاد نہیں کہا جا سکتا درست ہے پڑھنا چاہیے اور احادیث میں جیسے کہہ کہ روزانہ اگر نہیں یہ تو ہفتے میں ایک بار اگر یہ نہیں یہ تو مہینہ سال اور نہ عمر میں ایک بار تو عمر میں زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا تو چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا عبد المعید صاحب پوچھتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوا اور آدھے گھنٹے کے بعد یعنی پیدا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ فوت ہو گیا اس کا نمازہ جنازہ ادا کیا جائے گا یا نہیں اور اگر ادا نہیں کیا گیا ویسی دفنا دیا گیا تو اب کیا حکم ہے جی ایسے بچے کا نام بھی رکھا جائے گا اور ساتھ یہ ہے کہ اس کو مسنون کفن اور غسل بھی دیا جائے گا اور اس پر جنازہ بھی پڑا جائے گا اور اگر کسی نے جنازہ نہیں پڑے اس کے اوپر تو حکم یہ ہے کہ اگر دفن کے بعد اتنا وقت نہیں گزرا جس میں یہ خیال کیا جائے کہ شاید وہ ہو چکے ہو مطلب بدن اس کا خراب ہو چکا ہو تو پھر بھی نماز جنازہ قبر کے اوپر ہی پڑنا چاہیے لیکن اگر اتنا زیادہ وقت گزرا ہو جس میں یہ خیال اور خدشہ ہو رہا ہو کہ شاید وہ گل سڑ گیا ہو تو پھر نماز جنازہ کا حکم نہیں ہے اور جو نماز جنازہ نہیں پڑی گئی تو اس پر توبہ استغفار بھی ضروری ہے بہت بہت شکریہ سب اس میں اصولی بات کیا ہوگی ملکہ کتنی دیر ہو چکی ہو بچے وہ پیدا ہوتے ہوئے بچے اگر زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کا یہ حکم ہے اور زندہ پیدا ہونے کی بھی یہ ہے کہ آدھا نکلنے کے بعد وہ فوت ہوا تو باقی یہ ہے کہ جنازہ میں یہ حکم کے قبر کے مطلب دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر جنازہ پڑا جائے گا تو اس میں تو یہ علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کسی جگہ میں جلدی تعافن ہو جاتا ہے میت کے بدن میں کسی جگہ میں جلدی نہیں ہوتا تو اس میں اپنے غالب گمان ہی کا اعتبار ہے کہ غالب خیال کیا ہے تو تین دن تک تو یقیناً وہ ایسی قفیت نہیں ہوتی جس میں گل سڑ جائے تین دن سے زیادہ کوئی بھی مدد اس کے ہو سکتی ہے جزاکم اللہ سے بہت شکریہ جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے نوشین ذیشان صاحبہ کا مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں عمرہ مکمل کرنے کے لئے عورت اپنے بالوں کا قصر خود کر سکتی ہے یا کسی اور سے کروانا لازمی ہوگا یہ خود کر سکتی ہے ایک چوتھائی بالا کر ایک پورے کا بخادر وہ خود کاٹ لے جو کہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے تو وہ احرام سے نکل پائے گے اس میں کسی دوسرے کے مدد لینے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ ناظر مہترم پروگرام آپ سن رہے ہیں سوالات آپ کے ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں شامل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو خوش خبری دینی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس پروگرام کو محبت دی الحمدللہ ہماری ویڈیو پروڈکشن کو آپ محبت دیتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کی محبت ملتی ہے اس پیج کو اور اسی وجہ سے ہماری جو اس پیج کی ریچ ہے وہ آپ کی ان محبتوں کی وجہ سے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ آپ کے مطالبات وہ بھی ہماری سمت جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں مہتر رشید کے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے اپنے سامین کے لیے خوبصورت پروگرام درس قرآن کا ان قریب انشاءاللہ لزیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پروگرام کا نام ہوگا یا ایوہن ناس یا ایوہن ناس کے نام سے یہ پروگرام درس قرآن پر مشتمل ہوگا اور اس میں روزانہ جامد الرشید کے مایہ ناز مفتیان کرام قرآن مجید کا درس دیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے اس پروگرام کو محبت دی تو آپ اس پروگرام کے لیے بھی ایکسائیٹڈ ہوں گے انتظار کریں گے اور اس پروگرام کو بھرپور کامیابیوں سے نوازیں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں تاکہ وہ پروگرام جلد از جلد ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکیں جزاکم المختی محمد حسین خلیق خیل صاحب موجود ہے ست اگلہ سوال ہے معاویہ احمد صاحب کا برمارنگون سے پوچھتے ہیں وہ ایک شوہر نے بیوی کو حکمہر نہیں دیا تھا اب شوہر کا انتخال ہو گیا تو اب بیوی کو شوہر کی وراثت سے وہ حکمہر دینا لازمی ہوگا یا نہیں جی بیوی کا حق ہے اور ترقہ میں پہلے جو بندوں کے حقوق ہے وہ بوری کیا جائیں گے پھر اس کے بعد ورثہ میں تقسیم ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے تو اگر وہ نہیں دیا گیا تو وہ پہلے دیا جائے گا پھر بیوی کو مراث کا جو اپنا حصہ ہے چوتھا یا آٹھا وہ بھی دیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کو یوسف صاحب کے سوال ٹانک سے ایزی پیسہ یا ہنڈی سے اگر مستحق کو پیسے بھیج دیے جائیں تو درمیان میں چونکہ رقم تبدیل ہو جاتی ہے کیا اس طرح سے زکاة ادا ہو جائے گی مصابیہ نہیں ہوگی جی زکاة ادا ہو جائے گی ایک تو آج کل رقم کی تبدیلی کا کوئی خاص اعتبار نہیں ہے عورپ میں اس کا ایک عام اجازت ہے کہ میں نے اگر آپ کو ہزار روپے دیے ہے تو وہ آپ دوسرے ہزار روپے سے بدل دے تو اس کے عام ایک اجازت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر استعمال کرنے سے اور بدلنے سے وہ رقم ان کے ذمہ قرض ہو گئی تو پھر وہ آپ کی اجازت سے آپ کی قرض رقم ہو مستحق تک پہنچا رہے ہیں تو اگر میرا آپ کے اوپر قرضہ ہے اور میں آپ سے کہہ دو کہ وہ قرض کی رقم جو ہیں آپ فلان کو دے دیں میری طرف سے زکاة کی مد میں اور آپ دے دیں تو جیسے کہ اس طرح طریقے سے زکاة عدا ہوتی ہے تو یہاں بھی عدا ہو جائے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد احمد صاحب اگر امروحہ سے ان کا سوال ہے سب کیا سیلفی لینا جائز ہے اور والدین یا فوت شدہ بچوں کے فوٹوز بطور یادگار رکھنا یہ درست ہے یہ نہیں یہاں سوال تو یہ ہے لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ بڑا ایک کانٹرویشنل مسئلہ ہے علماء کو خاص طور پر بڑھے تانے بڑھتے ہیں کہ جی کل تک آپ کہتے تھے تصویر حرام ہے آج آپ خود تصویریں لگا کے بھوم رہے ہیں تو اس پہ اصولی بات آپ سے جاننا چاہیں گے شاید ہمیں آپ جیسی شخصیت سے مزید کچھ دن ملاقات کا موقع نہیں ملے گا آگے تو آپ اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیے کہ یہ تصویر والا اشیو دراصل ہے کیا اس کی پہلے اجازت کیوں نہیں تھی اب اجازت کیوں ہے مسئلہ کیا بس انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس میں جو یادگاری تصاویر ہے تو وہ اگر فیزیکل شکل میں تصاویر ہے پرنٹ اٹ تو وہ تو ناجائز ہے کیونکہ ایسا کوئی بڑی ضرورت اور بڑا مقصد نہیں ہے جس کیلئے ایسی چیز کی اجازت دی جائے اور سیلفی لینے کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی ایک لایانی حرکت ہے اپنے اصولی لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور ہر مسلمان کے شائع نشان یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے بج جائے جیسے کہ میں ادھر بیٹا ہوا ہوں توڑا سماہ اور خوبصورت لگا تو سیلفی بنائیں تو یہ ایک فضول حرکت ہے جس سے اجتناب ضروری ہے باقی اس میں جو دوسری بات آتی ہے تصویر کے حرمت والی تو تصویر پہ کافی ڈیبیٹ ہے اور اس میں کئی درجات ہے ایک تو مجسمہ ہے جو بلتفاق حرام ہے اور اس کے جواز کی آج تک کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ کوئی ایسی ضرورت ترپیش نہیں آئی اس میں اس جیسے حرام چیز کی اجازت دی جائے باقی جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس میں تو کئی درجات کے اختلاف ہیں کیونکہ مجسمہ کے علاوہ جو دوسری تصاویر ہے جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصاویر جس کا سایہ نہ بنتا ہوں کوئی ایسا جسم نہ ہو جس کا سایہ بنے اس میں صحابہ کرام اور تابعین اور پھر اس کے بعد دائمہ مجتہدین کے دور سے اختلاف چلا رہا ہے تو ایک رائے یہ موجود ہے کہ وہ تصاویر جو غیر ازیزل ہے یعنی جس کا سایہ نہیں بنتا وہ جائز ہے جیسے کپڑے کے اوپر دیوار کے اوپر کوئی نقشنگار ہیں تو یہ اس زمانے سے اختلاف ہے پھر بعد میں جب ڈیجیٹل کا دور آیا تو یہ اختلاف بلکہ کیمرہ کا دور آیا تو یہ اختلاف ایک اور جہت اختیار کر گیا کہ کیمرہ سے جو تصویر کینچی جائے تو اس میں کوئی چیز بنانا باقاعدہ نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو منظر ہے جو کائناتی طور پر اور فطری طور پر موجود ہے اس منظر کو ایک عادثے کے ذریعے سے محبوس کیا جاتا ہے اور مرتقص کیا جاتا ہے کسی چیز پر پھر اس کا پرنڈ نکالا جاتا ہے تو اس حد تک تو ہمارے اکابر کے راہ یہ تھی کہ یہ صرف آلے کی تبدیلی ہے اس سے حکم کے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کے بعد جب ڈیجیٹل کا دور آیا تو اس میں پھر یہ ایک اور اختلاف کی جہت پیش آئی کہ اس میں کوئی مادی چیز استعمال نہیں ہوتی صرف شعاعوں کی منتقلی اور محفوظ ہونے اور ٹرانسفر ہونے کے ایک صورت ہے تو اس کی مشابہت وہ آکس کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت جو ہے نا اس پرنٹیڈ یا مجسمے کے لہٰذا جیسے کہ شیشے کے آکس کو کوئی تصویر نہیں کہتا تو ڈیجیٹل کمرے کی تصویر کو بھی تصویر نہ کہا جائیں یہ ایک رائے سامنے آئی ہے اگرچہ ہماری یہ رائے نہیں ہے لیکن معتبر اہل افتا کی رائے رہی ہیں ہماری جو رائے یہاں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصویر ڈیجیٹل یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے کیونکہ تصویر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کے اوپر صادق ہے بلکہ یہ سب سے بڑھ کر تصویر ہے کیونکہ اس میں صرف یہ نئی کے شکل و صورت دکھا جاتا ہے بلکہ تاثرات اور نقل و حرکت اور بہت ساری چیزیں اس میں دکھائی جا سکتی ہیں ویڈیو کے شکل میں لیکن ان فقی اختلافات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جب یہ دونوں چیزیں مل جائے کہ ایک طرف آپ اس کو تصویر کہیں دوسری طرف یہ تین درجے کے جو اختلافات ہیں فقی ان کو بھی آپ اس کا افیکٹ بھی اس میں ڈالیں تو نتیجتاً حکم وہ نہیں رہتا اختلاف ہونے کی وجہ سے اور اختلافی مسئلہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم وہ سنگین حکم نہیں دے سکتے جو کہ مجسمہ اور کسی اور کو ہم دیتے ہیں اس وجہ سے ہمارے تشریع اور تفصیل یہاں سے یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ضرورت ہو کوئی معقول وجہ ہو یعنی مناسب کوئی ایسی ضرورت ہو جس کی وجہ سے تصویر کے بغیر کام نہ چلے جیسے کہ ہمارے پروگرام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مسلحت کے تحت ہو رہا ہے اور اس میں بہت بڑی مسلحت اور مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو گوارک کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ کام کوئی ذاتی تشریع کیلئے اور محض گب شب کیلئے کریں تو پھر اس کے لئے ہمارا یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے کہ یہ اس درجے کی ضرورت اور مسلحت نہیں ہے تو مدار اس پر ہے کہ ضرورت اور مسلحت کس درجے کی ہیں تو پھر اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک صورت واقعہ ہے اس میں دور آئے ہے کوئی اس کو اس درجے کی ضرورت سمجھتا ہے کہ اس کی اس طرح کی جائے کوئی نہیں سمجھتا اس میں اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہوگی لیکن جو اصولی بات ہے وہ مسلحت اور ضرورت کی حد تک ہے کہ جب یہ بات پائی جائے تو وہاں پھر تصویر سازی کی ڈیجیٹل کی اجازت ہوگی اور جب ایسی کوئی بات نہ ہو پیچھے کوئی نکتہ شرعی یا ضرورت نہ ہو تو پھر اس سے اجتناب کیا جائے گا تو یہ ایک خلاصہ ہے بہت بہت شکریہ جی جزاکم اللہ اور اتنی بات صرف آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ تصویر جو بالاتفاق ابھی بھی جو حرام ہے وہ کونسی ہے ایک تو مجسمہ ہے اور دوسرا پرنٹڈ تصویر ہے کہ برسغیر کے علماء کا جو فتوہ ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ یہ حرام تصویر میں داخل ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ بڑی سیر حاصل بحث اور بڑی اصولی اور بڑی مختصر وقت میں آپ نے بہت سارے پہلوں کا احاطہ کیا بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے بنت مصطفی صاحبہ کا انڈیا سے کیا خواتین کسی غیر مسلم خاتون کے سامنے علاج کے غلصے زیر ناف جو حصہ ہے وہ زینے پنسہ تر کھول سکتی ہیں بس خواتین کے علاج میں ایک اصول ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مرد سے علاج اور عورت سے علاج اگر دونوں آپشن ہے تو پھر عورت ہی کے ذریعہ علاج ضروری ہے مرد سے علاج سے اجتناب لازم ہے البتہ ضرورت شدیدہ کی بات الگ ہے پھر خواتین میں اگر مسلم خاتون سے علاج کرانا ممکن ہے تو اسی کو ترجیح دینا ضروری ہے اگر کوئی ایک جیسی قابلیت کی دو خواتین ہے تو ضروری ہے کہ مسلم کے پاس جائے جائیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ زہیب آفریدی صاحب اگر میں موبائل کارڈ نائنٹی سیون کا خریدتا ہوں اور ایک سو پانچ روپے کا آگے فروخت کرتا ہوں کیا یہ جائز ہے جبکہ اکثر لوگ سو روپے میں بیچتے ہیں پانچ روپے اضافی لیتا ہوں بس اس میں ایک تو کمپنی کے قواعد ضعبط کے خلاف ورزی ہے جو کہ درست نہیں ہے تو اس کمپنی کو متعلق کرنا بھی ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسٹمر سے کوئی غلط بیانی نہ ہو بلکہ اس کو بھی صاف صاف بتایا جائے کہ بھائی یہ میں اتنی کا بیچتا ہوں آپ کے مرضی ہیں تو اگر اس طرح کیا جائے تو اس اضافی رقم کو حرام تو نہیں کہا جائے گا البتہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں لوگ کو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کارڈ ملنے کا اور اس کی بھی کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے کہ اتنے مہنگے داموں بیچتے تو کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے تو بہرحال اجتناب تو کرنا چاہیے لیکن اگر وضاحت کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو تو اس آمدن کو حرام نہیں کہا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے معاذ صاحب کا سوات سے آج کل موٹر سائیکل بیچنے والے حضرات کمیٹی کی بنیاد پر بی سی کی بنیاد پر موٹسائیکل فروخت کرتے ہیں وقت بھی مدعین کرتے ہیں اور قیمت بھی مدعین کرتے ہیں پھر قرآن نازی کرتے ہیں جس کا نام نکل آئے اسے موٹسائیکل دے دی جاتی ہے اور باقی پیسے معاف کر دی جاتے ہیں اس کا حکم بیان فرما دیجئے گا جائز ہے بس اس طرح کے سکی میں آج کل بہت مختلف ناموں سے متعارف ہے اور سب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے رکوم پیشگی دی جاتی ہے لی جاتی ہے اور پھر موٹسائیکل قرآن کے ذریعے سے نمبروار تقسیم ہوتا ہے تو اس میں فقی حوالے سے اشکال یہ ہے کہ جو رقم لوگوں سے لی گئی ہے وہ کیا حیثیت ہے اس کی تو کوئی اور حیثیت اس کی نہیں بنتی ماں سوائے اس کے کوئی قرض کی رقم اور آگے جو اس پر سہولت حاصل کی جا رہی ہے تو وہ بھی ایک اعلان شدہ سہولت ہے جس پر پابندی بھی کی جاتی ہے اور کسٹرمر کو مطالبے کا حق بھی ہوتا ہے تو قرض پر ایک اضافہ حاصل کیا جا رہا ہے جو سود کے مشابہ ہے اور قریب قریب ایک چیز ہے اس وجہ سے اس کیم کو منع کیا جاتا ہے اس طرح اس کیمیں جائز نہیں ہیں اور اس طرح اس کیموں کے بڑے آسان متبادل موجود ہے شریح حوالے سے کہ قسطوں کا کاروبار کیا جائے کہ سوٹسیکلیں دی جائے لیکن رقم قسطوں میں وصول کی جائے اور اور بھی طریقے ہیں بہت بہت شکریہ سوال ہے سائل کا نام موجود نہیں ہے میں ایک کافر مرغ فروش کے ہاں مزدور ہوں جب مسلمان خریدار آتا ہے تو زبہ کر کے دینا پڑتا ہے اور اگر کافر خریدار آتا ہے تو سر کو کسی چیز سے مار کر یعنی وہ سر کاٹ دیتے ہوں گے تو پروپر حلال نہیں کرتے تو اس طرح سے دینا پڑتا ہے تو کیا میری مزدوری حلال ہوگی یہ دونوں عمل کرتا ہوں بس یہاں بات تو یہ ہے کہ زبہ کا ایک تو مسنون طریقہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ پورا سر نہ کاٹا جائے بلکہ جو ضروری رگہ ہے وہ کاٹ دی جائے اور اللہ کا نام بھی اس وقت لیا جائے تو یہ ایک پراپر طریقہ زبہ کا لیکن اگر کسی نے جانور کا سر کاٹتے ہی اللہ اکبر اللہ کا نام لیا ہے اور سر کاٹ دیا ہے تو وہ بھی زبہ ہو جائے گا زبہ کے لئے وہ خاص طریقہ کوئی اس حد تک ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر زبہ ہی نہ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لئے جیسے کہ یہ بات ناجائز ہے کہ وہ کسی غیر زبہ شدہ اللہ کے نام سے جو زبہ شدہ نہ ہو ایسے کہ اس جانور کا جوش استعمال کرے تو یہ بھی اس کے لئے ناجائز ہے کہ غیر شری طریقے سے جانور کو ہلاک کرے زبہ کریں تو اس نے جو عمل کیا ہے اگر اس پہ اللہ کا نام لینے والی صورت بھی نہیں ہے تو یقیناً یہ غیر شری زبہ اس نے کیا ہے لہٰذا اتنے اس کا جو عمل ہوگا اس پورے اس کا جو حصہ ہوگا اس عمل کا جو پورشن اس کا بنے گا تو اتنی عجرت اس کے لئے جائز نہیں ہوگی اور اس کو چاہیے کہ اندہ استشتناب کرے کیونکہ غیر مسلم آپ سے یہ تقاضی نہیں کرتا کہ اب ضرور جو ہے نہ ہو ایسے ہی طریقے سے غیر شری طریقے سے زبہ کر کے مجھے دے بلکہ آپ اس کو بھی زبہ کر کے دے سکتے ہیں تو ایک عمل پر آپ مجبور بھی نہیں ہے وہ گناہ بھی ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی عجرت بھی ناجائز ہوگا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ یعنی جو آپ نے حلال طریقے سے زبہ کر کے دیا ہے اتنی عجرت آپ کے لئے درست ہے جائز ہے محاضی اس وجہ سے کہ آپ کسی کافر کے حامل آزم ہیں تو عجرت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بڑت جو آپ نے غیر شری طریقے سے زبہ کر دیا ہے تو اس میں مفصاح میں فرمایا کہ وہ عجرت آپ کو وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہوگی سید سفیر شاہ صاحب اپنے باہر سے پوچھتے ہیں مجھے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو ایک لاکھ روپے دیتا ہوں آپ ان پیسوں کو کاروبار میں لگائیں جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا میرے ایک جنرل سٹور ہے میں کس طرح اپنے کاروبار میں پیسے لگاؤں جو کہ شریعت کے مطابق بھی ہو اور اس سے نفع بھی حاصل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جاری کاروبار ہے جس میں کسی نے رقم دی ہے تو اس میں پہلا سٹیپ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کسی سے رقم لی جائے تو اس وقت ہی اس رقم کو استعمال کرنے سے پہلے پہلے جو دکان میں موجود سامان ہیں اس کے ایک ویلیو لگائی جائے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اور اس کے بعد یہ تے کیا جائے کہ ابھی جو ہماری شرکتداری قائم ہو رہی ہے تو اس میں میری طرف سے کتنی مالیت کی چیزیں ہیں اور جو رقم دی گئی ہے دوسری پارٹی نے جو دی ہے وہ کتنی ہیں مثلا اگر حساب کتاب میں واضح ہو جائے کہ دکان میں دس لاکھ کا سامان ہے سب جو تجارتی چیزیں ہیں اور باہر سے ایک لاکھ روپے لیا گیا ہے تو مطلب یہ کہ ٹوٹل گیارہ لاکھ کاروبار میں استعمال ہونے جا رہے ہیں اور آگے استعمال ہوں گے تو ایسی صورت میں جو نفع حاصل ہوگا تو اس کو پہلے گیارہ حصہ پر تقسیم کیا جائے اور پھر جو گیارہ حصہ ہے تو اس میں انہوں نے جو تناسب اپنا تے کیا ہوگا کہ پچاس فیصد آپ لیں گے پچاس فیصد کاروباریات ملے گا تو پھر وہ جو ایک لاکھ کا نفع ہے وہ اس تناسب سے تقسیم ہوگا تو پہلے ویلیویشن ضروری ہے تاکہ اس کی طرف سے راس المال جو کیپٹل ہے اس کا پتہ چلے اور پھر یہ تے کرنا ضروری ہے کہ ایک لاکھ کا جو نفع ہے وہ کس تناسب سے فیصدی تناسب سے تقسیم ہوگا تو جب یہ دو باتیں ہو جائے تو اس کاروبار کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور پھر جو نفع حاصل ہوگا اس کے تقسیم کا یہ طریقہ جی جی بہت بہت شکریہ یہاں اسی سوال سے ریلیوینٹ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا آپ اس پر حرمائی فرمائیں گے کہ جیسے یہ ایک لاکھ روپے کسی نے دیا ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ آپ میں نے مثلا شراکت کی کسی کے ساتھ ایک لاکھ روپے میں نے ان کو دیا اور میں نے ان سے کہا بھییا یہ ایک لاکھ روپے اپنے کاروبار میں لگائیں آپ اسے جو بھی کریں مجھے مہینے کا پانچ ہزار روپے دے دیں فکس میں نے اماؤنٹ فکس کر دی تو اس کو ظاہر منع کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے اور پھر یہ یہاں سے بطلب یہاں سے بھی اور بیسے بھی ہم نے جب مسئلہ جو ہمارے معلومات میں آپ اس کی تصدیقی تردید فرمائیں گے کہ کہہ جاتا ہے کہ اماؤنٹ فکس کرنا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے البتہ فیصدی تناسب سے نفع تے کر لیں تو فیصدی تناسب سے پھر کیسے تے ہوگا وہ بھی تو متعین ہے کہ اتنے فیصد تو وہ بھی تو ایک تانیم کی صورت کیا ہے نہیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کہے کہ آپ کو جو میں نے پیسے دیئے ہیں اس کا اتنے فیصد تو یہ بھی تو غلط ہے نا یہ بھی اس طرح ہے جیسے کہ آپ ایک لمسما ماؤنٹ تے کریں مثلا میں آپ کو ایک لاکھ دیتا ہوں کاروبار کے لیے اور یہ تے کرتا ہو کہ آپ مجھے دس ہزار مہانہ دیں گے جیسے کہ یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایک لاکھ میں دیتا ہوں تو میرے سرمایہ کا دس فیصد آپ ریٹرن کے طور پر نفع کے طور پر دیں گے تو وہ بھی غلط ہے اس لئے کہ وہ بھی تے ہے کہ وہ دس ہزار ہیں مثلا تو باقی جو فقہ فرماتے ہیں کہ فیصدی حصہ ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تناسب فیصدی ہو اس میں رسول مال کا حوالہ نہ ہو جیسے کہ میں کہوں کہ جو حقیقی نفع حاصل ہوگا اس قرآن سے اگر ہوگا تو اگر نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا اگر ہوگا تو اس کا دس فیصد آپ مجھے دیں گے تو اگر حقیقی نفع دس ہزار ہے تو آپ مجھے ایک ہزار دیں گے اگر دس لاکھ ہے تو آپ مجھے ایک لاکھ دیں گے اگر دس کروڑ ہے تو آپ مجھے ایک کروڑ دیں گے تو وہ پیسوں میں تو متعین نہیں ہوا نا تو یہ پیسوں میں متعین ہونا یہ نقصان دے ہیں باقی نفع کو تعین تو اس لئے ضروری ہے کہ پتہ چلے نا کہ آپ کو کتنا ملے گا مجھے تو وہ تعین تو ضروری ہے لیکن ایسی تعین جائز نہیں ہے جس میں فقاہ فرماتے ہیں کہ مفزی علن قطاع شرکت فرزف جس میں کل کلا یہ امکان پیدا ہو سکے کہ ایک فریق کو نفع ملے اور دوسرے کو محرومی ہوں مسئلہ اگر میں تے کروں کہ آپ دس ہزار مجھے دیں گے اور ہوا یہ کہ صرف دس ہزار ہی نفع ہوا مسئلہ تو آپ سارا مجھے دیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو عقلی طور پر یہ امکان ہے لیکن دس فیصد میں یہ امکان نہیں ہے کیونکہ اگر ایک روپے بھی نفع ہوا ہے تو اس کا نو فیصد آپ لیں گے اور ایک فیصد مجھے ملے گا تو اس میں پھر یہ امکان نہیں ہے کہ ایک فریق نفع سے بلکل محروم ہو یہ ایک فرق ہے فیصد یہ حصے میں اور لمسم لمسم ٹھیک ہے بہت شکریہ اس میں ہم جب لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں یا لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو یہ صورت بتاتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک اشکال یہ ہوتا ہے بہت سولیڈ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم سامنے والے کو یہ کہتے ہیں بھئی یہ اماؤنٹ ہے آپ کو جو نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد آپ مجھے دیں گے تو وہ ہر دفعہ مجھے یہ ہی کہے کہ مجھے تو نفع ہوا ہی نہیں تو مجھے کیا بچے گا پھر یا پھر نقصان ہی ہر دفعہ بتاتا رہے تو میں تو اور پیسے اس کو دیتا رہوں گا ہر دفعہ مجھے تو کچھ نہیں بچے گا جبکہ میں لمسم اماؤنٹ اگر طے کرتا ہوں تو وہ جو مرضی کرے مجھے تو اس کو دینے اگریمنٹ اب بس یہ ایک چیز ہے لیکن یہ بالکل ایک الگ بات ہے کہ معاشرے میں امانت دیانت کی کمی ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ شراکتداری ہی کرے شراکتداری اگر کرنی ہے تو اس میں تو لمسم کی صورت ممکن نہیں ہے پھر دوسرے طریقے بھی ہے مثلا آپ کوئی چیز خرید لے اور اس کو بیچ دے یا کوئی چیز اجارے پر دے دے تو اس میں ایک متعین اماؤنٹ آپ رکھ سکتے ہیں تو البتہ شراکتداری میں اس سے اجتناب ضروری ہو بہت شکریہ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر اور ناظرین محترم آج کے سیگمنٹ کا اختتام ہو رہا ہے یہاں پہ آج کے پروگرام کے سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب آپ تک پہنچے ہوں گے اور اس امید کے ساتھ کہ کل بھی آپ اسی آبود آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اپنے سوالات آپ نے ہم تک بھیج دیئے ہیں ان سوالات کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں معذر ہو رہے ہیں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ